پاکستان کے لیے اس وقت یہ ایک سبق ہے ہمیں سیکھنا چاہیے دوہزار پانچ کے زلزلے میں بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا اس زلزلے سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور جو بلڈر گندی قسم کی بلڈنگیں بناتے ہیں جو کمزور بلڈنگیں بناتے ہیں ان کے خلاف ابھی بھی کریک ڈاؤن ہم کر لیں ہم یہاں پر مختلف فری لنگرز چلا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کچھ مختلف جگہوں پر سامان امدادی تقسیم کیا ہے ریلیف کے لیے اب یہ پہلی جو ہے وہ پہلا بڑا ٹرک لے کر آئے ہیں جس میں تقریباً بارہ سو سے زائد جو ہے وہ خاندانوں کے پتنا دن کا جو ہے وہ راشن موجود ہے کچھ ایسا راشن بھی ہے جو کہ فوری طور پر کھائے جا سکتا ہے بغیر پکائے اور ایسا بھی راشن ہے جو کہ آپ پکا کے بھی کھا سکتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں اب لوگوں کو چولے بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں ان کو لکڑیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں تاکہ یہ پکا سکیں اور اپنی ہیٹنگ کا بھی بندوبست کر سکیں ٹینٹس جو ہیں وہ دنیا بھر سے آنا شروع ہو چکے ہیں ان کو ٹینٹس کی ضرورتیں مختلف علاقوں میں مختلف سامان کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر ٹینٹس کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر خانی کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر دوائیوں کی ضرورت ہے کچھ جگہوں پر سرجیکل اور کچھ جگہوں پر میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے ہر جگہوں پر الگ الگ ضرورتوں کے حساب سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیٹ کی ان کی جو ضرورت ہے وہ پروائیٹ کر رہی ہے اور دنیا سے اپیلی بھی کر رہی ہے اور ارگنائز بھی کر رہے ہیں چیزیں یہ بہت بڑے پیوانے کا زلزلہ تھا ابھی بھی کل جو ہے تین جگ اسے زندہ لوگ نکلے ہیں کہ اب ریسکیو کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ہو گئے ہیں اگزاوسٹڈ ہو گئے ہیں تھک چکے ہیں بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ سلو جو ہے وہ ملبے کو ہٹا رہی ہے تاکہ اندر اگر کوئی زندہ موجود ہو تو اس کی جان کو خطرہ نہ ہو پوری دنیا سے رسٹونس آرہا ہے جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے وہ انداد نہیں پہنچ پا رہی تھی ترکی نے بھی جو ہے اپنی سردیں کھولی ہیں تاکہ جو ہے وہ اندادی سامان آگے کی طرف جائے اس طرف بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ سامان جانا شروع ہوا ہے لیکن ریسکیو کے کاموں میں بہت ڈیلے ہوا ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان اس طرف جانی امواد کی شکل میں ہوا ہے